بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریب سے آئی ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو ابھی تک شید پتہ چل چکا ہو جو میرے بھائی نیوز وغیرہ سنتے ہیں یا ٹویٹر جوائن کرتے ہیں کہ وزر ویزا بھائی بڑھا دی گئے ہیں اچھا اس میں نیو کیا ہے یہ تو پہلے سے بڑے ہوئے تھے میں آپ کو بتا جاتا ہوں جی اکامہ چھوٹی بڑے ہیں نہیں بڑے ہیں ابھی تک کیسے بڑے ہیں کیسے بڑیں گے اور یہ جو وزر ویزا کے مطلق ابھی پھر سے کہا گیا ہے تیس نومبر یارویں ماں کی تیس طریقہ تک اس سے بھائی وزر ویزا یعنی کہ فیملیز ویزا آتے ہیں ظاہری سے بتا ہے جن بندوں نے فیملیز اپنے بچے بغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ وزر ویزا کے طور پر یہاں پر مقیم ہوتی ہے اس کے مطلق تو آپ کو علم ہوگا اس میں کل یہ نہیں کہا گیا اکامہ ہولڈر یعنی کہ خروجودہ وغیرہ والے تو بھائی صرف وزر ویزا کا کل نام لیا گیا ہے تیس نومبر تک وہ بڑھا دیے گئے ہیں بھائی اس ڈیڑھ ماہ پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وزر ویزا اکامہ ہولڈر یعنی کہ خروجودہ وغیرہ والے چھوٹی والے بھائی تیس نومبر تک یارویں ماں کی تیس طریقے تک ان کے ویزے بڑھا دیے گئے ہیں یہ بھائی اس خبر کو جو ری ٹویٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ بھائی یہ جو ری ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وزر ویزا والوں کے بھائی ویزے تیس نومبر تک الحمدللہ بڑھا دیے گئے ہیں یعنی کہ کنفرم ہو چکا ہے ابھی نیو ویزا والوں کے مطلب جیسا کہ میں آپ کے ساتھ دو دن پہلے ہی خبر شیئر کر چکا ہوں کہ ان کے ویزے ان کو دوبارہ سٹیم نہیں کروانے پڑے گے میڈیکل دوبارہ نہیں کروانا پڑے گا ان کے بھی ویزے الحمدللہ بھائی تیس نومبر تک بڑھا دیے گئے ہیں آپ کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے فلیٹس اوپن ہوں گی انشاءاللہ آپ بھی سفر کر سکنگے جیسا کہ بکول بلال اکبر صاحب کے نومبر میں فلیٹس ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں تو بارہل ابھی بات کر لیتے ہیں اس خبر میں نیو کیا تھا یعنی کہ اکامہ والے چھوٹی والے روح جودہ والے یعنی کہ میرے بھائی ان کے مطلق ہے بھائی ویزر ویزر تو بڑھ چکے ہیں یہ تیس نومبر تک اگر کسی کا بھی باقی ہے تو ایک دو دن میں اس کا بھی کنفرم ہو جائے گا بہت سے بھائی مجھے کمیٹ کار رکھے ہیں بھائی میرا اکامہ نہیں بڑھا ہے یا میری چھوٹی نہیں بڑھی ہے اور بہت سے بندوں کے میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی بڑھ چکی ہے اکامہ نہیں بڑھا ہوا ہے اکامہ یہاں تو رکا ہوا ہے ساتھویں ماں کی یا کتیس تریق تار یہاں بھائی نویں ماں کی یا کتیس تریق تار یعنی کہ یہاں پر رکا ہوا ہے جیسے کہ پہلے ساتھویں ماں تک کتیس تک بڑھائے گئے اس کے بعد نو ebenfalls کی تیس تریق تک بڑھائے گئے پھر ی آرم большой ماں کی ابھی کتیس تریق تک بڑھا دی گئے ہیں تو کئی بندوں کے تو رکے ہو گئے ساتھویں کی کتیس تک کئی بندوں کے رکھ گئے ہیں جی دووے کے تیسے طریقے اوپر اس سے آگے نہیں بڑھ رکھی ہیں کچھ بندوں کے بڑھے بھی گئے ہیں بھائی اس کے متعلق میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کر چکا تھا اب مکمل تفصیل کے ساتھ آپ بھی پھر آپ کو بتاتا ہوں میں ایک مکتب سے لائیو مکتب میں اس وقت جتہ بنی مالک میں ایک مکتب کے اوپر گیا تھا وہاں سے آپ کو لائیو سین دکھائے تھے ہوا گیا تھا آپ کو پھر بتاتا ہوں اس مکتب والے سے ہم نے ایک دوست کی بات کی تھی کہ یار ایسے اس کا اکامہ نہیں بڑھ رہا ہے چھٹی اس کی بڑھ چکی ہے اس نے ہم سے بھائی چار سو ریال مانگے تھے کہ چار سو ریال ہم نے بولا کہ اس چیز کے وہ بولتا بھی ہمارا مندوب خود کا جوازہ جاتا ہے ہم ایک رسالہ لکھتے ہیں مکمل اس کے اوپر جو کچھ لکھنا ہوتا ہے ہم نے لکھ کر مندوب کو دے کر جوازہ بھیجتے ہیں یا وہاں پر اپیل دائر کرنی ہے یا جو بھی انفارمیشن ان کو دینی ہے وہ دیتا ہے اس کے بعد اس کا بھائی جو اکامہ ہے وہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ شاہی فرمان کے اوپر بڑھنا ہے اس کی فیس وکرہ تو اپنے پیہ نہیں کرنی ہوتی ہے لیکن یہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں کلیر کیا تھا کہ چار سو ریال وہ مانگ رکھے تھے لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے بندے اس کے بعد بھی پوچھ رکھے ہیں کہ بھائی کیسے بڑھے گا یا کیوں وہاں پر چار سو دیں گے تو وہ کنفرم بات ہے بھائی آپ اپنا کچھ دوست یہاں پر مقیم ہے اس کو جوازات بیج دیں اپنے کفیل کو جوازات بیج دیں اپنی کمپنی کے کسی مدیر کو جوازات بیج دیں کہ بھائی میرے کامے کا یہ مسئلہ جوازات چلا جا تو تیری میر بانی اس کے ادھر جا کر پتا کر یا کسی مقتب میں اس کو خود بیج دیں کسی مقتب میں چلا جا وہاں پر جا کر کنفرم کر میرے بات کا نکاب سائی کو صد مقصد یہ تھا کہ ویزا ویزا تو بڑھ چکے ہیں نیو ویزا بھی الحمدللہ بڑھ چکے ہیں بھائی آپ ورک ویزا والے جو میرے بھائی ہیں آپ کسی دوست اخباب سے رابطہ کریں اپنے اکامے بڑھائیں اپنی چھٹی سیڈی کریں اپنے اکامے یعنی کہ یارویں ماہ کی نومبر تک تیس طریقہ تیس طریقہ تک بڑھائیں ان کو تو بھائی اس یہ چیزیں کلیر کریں اس کے بعد جو فلیٹس کے مطلق انشاءاللہ وہ تو انشاءاللہ مجھے بھی پوری امید ہے کہ نومبر میں بحال ہو جائیں گے اور آپ بھائی سفر کر سکیں گے سعودی ریبیا کا